بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده و نسلم و نسلم على رسوله الكریم اما بعد فعود باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فصل لربکا و انحر السلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ و علی آلیکہ و اصحابیکہ سیدی یا حبیب اللہ السلام علیکہ سیدی یا نور اللہ و علی آلیکہ و اصحابیکہ سیدی یا رحمتا للآدمین قربانی کے مسئل کے حوالہ سے آج کا سوال یہ ہے اگر کوئی شخص قربانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے کرنا چاہے تو اس کا شرعی طور پر حکم کیا ہے سوال یہ ہے کہ انسان کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے قربانی کرنا شرعی طور پر اس کا حکم کیا ہے تو اس کے بارے میں حقہ کرام یہ فرماتے ہیں کہ انسان کے لیے نبی کریم علیہ السلام کے لیے قربانی کرنا یہ شرعی طور پر جائز بھی ہے بلکہ اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام نے اس چیز کی وسیعت حضرت علیہ المرطدہ کرام اللہ وجہہ القریم کو بھی فرمائی تھی جو کہ ترمیزی شریف کی حدیث مبارکہ ہے جس کے رابی حضرت حنش رضی اللہ تعالی عنہ ہے وہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت علیہ المرطدہ کرام اللہ وجہہ القریم کو قربانی کرتے ہوئے دیکھا کہ آپ نے دو مانڈے زبا کیے دو دنبے زبا کیے دو مانڈے زبا کیے تو جب میں نے حضرت علیہ المرطدہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دو مانڈے دو زنبے زبا کرتے ہوئے دیکھا تو فقلتو لہو میں نے حضرت علیہ المرطدہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں عرض کیا ماہ حاضر یہ کیا ہے کہ آپ یہ دو جانور کو زبا کر رہے ہیں تو حضرت علیہ المرطدہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے اِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلِهِ وَسَلَّمَ اَوْسَانِ کہ بے شک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وَعَلِهِ وَسَلَّمْ نے مجھ کو وسیعت کی ہے اَنْ اُدَحْيَا اَنْ اُدَحْيَا فَاَنَا اُدَحْيَا کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے مجھ کو یہ وسیعت کی ہے کہ اے علی اپنی طرف سے بھی قربانی کرنا اور میری طرف سے بھی قربانی کرنا تو میں اپنی طرف سے بھی قربانی کرتا ہوں اور نبی کریم علیہ السلام کی طرف سے بھی قربانی کرتا ہوں تو ہمیں اس عمل سے اس حدیث مبارکہ سے اس بات کا علم حاصل ہو گیا کہ اگر کوئی انسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے قربانی کرتا ہے تو یہ انسان کے لئے بڑی خوش قسمتی کی بات ہے اور یہ ایسی خوش قسمتی کی بات ہے یہ اس کا عمل ایسا اچھا ہے کہ جس کی وضیعت اللہ کے محبوب علیہ السلام نے حضرت علیہ المرتضاء کررم اللہ وجہہ القریم کو کی تھی اور حضرت علیہ المرتضاء رضی اللہ تعالی عنہ اس قربانی کو کرتے بھی تھے اور پھر جو گوشت جو ہے یعنی کہ جو قربانی نبی کریم علیہ السلام کی طرف سے کی جائے اس قربانی کا جو گوشت ہے انسان اپنے استعمال میں لا سکتا ہے کہ یہ سارے کا سارا صدقہ کرنا پڑے گا تو اس کے بارے میں فقہ کرام یہ فرماتے ہیں کہ جو نبی کریم علیہ السلام کی طرف سے قربانی کی جائے گی وہ سارے کا سارا گوشت صدقہ نہیں کیا جائے گا بلکہ وہ انسان خود بھی استعمال کر سکتا ہے رشتے داروں کو بھی کھلا سکتا ہے فقیروں کو بھی کھلا سکتا ہے دوستو احباب کو بھی کھلا سکتا ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے ہم سب کو صحیح طور پر اپنے دین کی سمجھ عطا فرمائیں موسیقی